اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم سے اور دوستوں آپ سب کی دعاوں کی وجہ سے بلکل ٹھیک ہوں تو دوستوں سب سے پہلے آپ سب لوگ کو بہت بہت رمضان مبارک اور رمضان کی انیس میں سہری بہت بہت مبارک ہو دوستوں تو دوستوں آج کا بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں وہ بھی سہری کا تو میں اٹھی تھی پونے تین بجے کے قریب تو میں اب نیچے آئی ہوں میں نے اپنے موبائل وغیرہ سیٹ کے میں نے سوچا کہ آج کا میں چھوٹا سا بلوگ بنا لیتی ہوں وہ بھی رمضان کا تو آٹا گوندا ہوئے تو اب میں پناتھے بناوں گی تو آج کے بلوگ میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگوں کو سب کو بتاتی رہوں گی کہ میں کس طریقے سے سہری بناتی ہوں تو دوستوں یہاں پہ میں نے آٹا گون لیا تھا اور اس کو میں نے بیس منٹ کے لیے فریج میں میں رکھا تھا تو ابھی میں نے فریج میں سے نکال ہے تو میں یہاں پہ پرانتھے بنانے سٹارٹ کرتی ہوں تو دوستوں اب میں گھی نکالوں گی اور پرانتھے کے لیے پیڑا بناوں گی اور دوستوں سوری کے اتنے دنوں سے میں بلوگ نہیں بنا رہی تھی وہ اس لیے کیونکہ مجھے ٹائم ہی نہیں مل پا رہا تھا بلوگ بنانے کا تو آج میں بلوگ بنا رہی ہوں اور ماما نے افتاری میں چکن بریانی بنای تھی اور بہت ہی مزے کی تھی دوستوں وا 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 سبان اللہ بہت مزے کی چکن بریانی ماما نے بنای تھی تو دوستوں سہری میں مسئلہ ہو رہا تھا کہ کیا بنایا ماما تو میں نے ماما کو بولا ماما چکن فرائی کر لیتے ہیں سمپل تو اب چکن فرائی کر لیتے ہیں اور یہاں پر میں پرانتھے بنا رہی ہوں اور اب یہ اوملیٹ بناوں گی میں مجھے تو بہت گرمی لگ رہی ہے اس کا آپ میں نے پہناوا ہے اور اب میں یہاں پر میں پرانتھے بنا رہی ہوں اور اوملیٹ بھی بناوں گی میں بلکل سمپل سہری کرتے ہیں تو دوستوں میری کھالا نے پائے کا سالن بھیجا ہے اور برابر میں میری کھالا رہتی ہیں اور بہت مزے کا پائے کا سالن بناتی ہے میری کھالا تو یہاں پر پائے کا سالن بھی ہے تو میں بھئی اس کے ساتھ ہی سہری کروں گی واہ 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 سبحان اللہ تو یہاں پر میں پھر پیڑا کر رہی ہوں میں تو بھائی گھر میں سے سب نے سہری کر لیے میرے بھائی بھاوی اور بہنوں نے تو کر لیے سہری میں اور میری ممہ لہتی ہیں ممہ کہہ رہی ہی تھی جلدی جلدی بناو پاتما ٹائم بہت کم رہ گیا تو یہاں پر میں نے فین رکھا ہے تو یہاں پر میں ابھی اوملیٹ بناوں گی اور اس پرانٹے کو بھی میں سیکھ رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بھائی گلاس کا سکتے ہیں تو اتنی سمپل سہری بنتی ہے اور مجھے تو بہت گرمی لگ رہی تھی تو میں نے پانی گلدی سے گلاس نیکالا پانی پیائی میں نے پانی گرگرگرگرگرگرگرگ پانی پیا میں نے تو یہاں پر میں گی ڈالوں گی اور پرانٹے کو سیکھ لوں گی بیسے بھی دوستوں آپ لوگ بتایا آپ لوگ کی چھوپنگ کہاں تک چل رہی ہے مطلب یہاں پہ میں اوملیٹ ڈالا ہے اور لال مرچیں ڈالوں گی میں کٹی بھی لال مرچیں ڈالتے ہیں لیکن ابھی سمپل لال مرچیں ڈال رہی ہوں اور اس میں میں مرچ ڈالوں گی ہری مرچ ایک تو مما پرانٹھے کو سیکھ نہیں دی جلدی 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 گیں اتنا سلو کام کر دی ہے اسے ویڈیو میں ہی نظر آ رہا ہے کتا فاسٹ پہ میں نے لگا دی ہے تو یہاں پہ میں اوملیٹ بناوں گی یہ بھی اور سات سات سامان سمیتھ لوں گی میں تو دوستوں پھر میں پیڑا کر رہی ہوں اور یہ فائنل شاید آخری ہے تو یہاں پہ میرا اوملیٹ بھی ریڈی ہو گیا ہے تو میں پہنٹھے کو ڈال دوں گی تاوے پر تو مما پھر سے مجھے کہہ رہی ہے جلدی کرو اور چاہ رکھو کیونکہ ٹائم کم رہ گیا ہے کم سے کم آدھا گھنٹا رہ گیا ہے مما مجھے یہ کہہ رہی تھی جلدی جلدی فاتما کام کرو دبارہ بھول گیا تھی جلدی جلدی پھر کام کرنا سٹارٹ ہو گئی تھی میں اور گرمی تو مجھے بہت ہی لگ رہی ہے گرمی واقع ہی ہو رہی ہے بہت ہیدرہ بات میں بہت ہوتی ہے گرمی مجھ سے پھلیم آف ہو گیا تھا پھر میں نے دوبارہ پتی اور چینی نکال لیا ہے تو ہمیں میں ڈال دوں گی جلدی سے کیا با ریڈی ہو جائے گا تو اس نے میں دودھ بھی ایٹ کر دوں گی مل پیک تو ماما کے ریاں چلو اندر چلتے ہیں تو دوستو اب میں سہری سٹارٹ کروں گی کرنا اور نا یہ پاہی کا سالن ہے اور یہ ماما نے چکن فرائی کری دی اور یہ اوملیٹ ہے اور یہ پرانٹھے تو اب میں سہری کروں گی اور میں بہر آئی ہوں تو یہ دیکھ لیے ماما نے کہا چاہے رکھتر آجو تو یہاں پر میں نے چاہے میں دودھ آئیٹ کروں گی اور یہ پرانٹھا پھر سے سیکھ لیوں میں تو اب میں اندر لے کے جاؤں گی ماما آئی تھی بہر چینی نکال لیا ہے ماما بھی اندر چلے گئی ہیں تو یہ میں اندر دے کر آتی ہوں پرانٹھا بہر آگئی ہوں میں تو یہاں پر میں دودھ آئیٹ کروں گی مل پیک کا چاہے اور موز شہری ہو گئی ماما بھی دیکھ سکتے ہیں چاہے کو ابالا دے رہی ہوں میں دیکھ سکتے ہیں چاہے کو اور پرانٹھا بھی ریڈی ہو ہوں یہ اندر دے کر آ رہی ہوں میں تو دوستو چاہے بلکل ریڈی ہو گئی ہے اس کو میں تھوڑا اور پکا ہوں گی کیونکہ سٹرونگ چائے پیتے ہیں ہمارے گھر میں جلدی جلدی کام کر پاٹما ٹائم کم دہ گیا ہے تو دوستو چائے تو بن گئی ہے اور بالا بھی میں نے دے دیا ہے اور اب میں چائے کو ڈالوں گی کپ میں اور ہاف کپ چائے پیتے ہیں میو اور میری بہین تو پہلے ہاف ہاف کپ ڈالوں گی میں اور پھر بھائی اور بھابی کا ممہ تو میں نے چائے بھی ڈال لیے میں اندر چلتے ہیں سمان کو میں بادمے سے مٹھ لوں گی کچین ہے اور بادمے سے تو میں اندر آ گئی ہوں میں نے سیری بھی کر چکی ہوں دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹائم دیکھ لیں آپ ابھی بھی کم سے کم آدھا کھنٹہ تو رہتا ہے تو سیری کر چکی ہوں میں اب تربوس کاٹ رہی ہوں تربوس میں ضرور کھاتی ہوں کوئی سا بھی فروٹو دوستو دیکھ سکتے ہیں تربوس بھی کھالی ہے مینا تو اب ازانے ہو رہی تھی پجر کی تو میں اوپر آ گئی ہوں وضو کر کر میں نماز پڑھوں گی اور قرآن پاک پڑھوں گی نماز میں پڑھ چکی ہوں اور قرآن پاک میں نے کھولا ہے ٹوائنٹی پائیپ سپارہ ہے میرا تو یہ پڑھنا میں نے سٹارٹ کر لیا ہے ہم سے کم ایک سپارہ میں نے پڑھ لیا ہے اور اب میں قرآن پاک کو رکھ دوں گی اور اب میں سو جاؤں گی سونا کا نصیب ہے ٹائم دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ چھت پہ جائیں گے تھوڑی دیر تک ٹائم دیکھ سکتے ہیں روشنی ہو رہی ہے پرسوں میں نے مشین لگائی تھی تو وہ کپڑے کپڑے سمیٹوں گی اور نیچے لے کر آؤں گی پھر تے لگاؤں گی تو ابھی چھت پہ چلتے ہیں اور یہ مانی پلانٹ دیکھیں کم سے کم ایک سال ہو گیا اس کو اور کافی بڑا ہو گیا یہ میرے بابا ہی پانی دیکھتے ہیں روزانہ تو آپ چھت پر آ جاتے ہیں ہم تو دوستو موسم دیکھیں کتنا اچھا ہو رہا ہے اور بادل ہی بادل ہیں تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور یہاں پر یہ سولر لگا ہے ہمارے ہر پر اور یہ جھولا ہے سائٹ پر تو میرے کپڑے بھی سمیٹ لیے ہیں تو میں نیچے لے کر جاؤں گی تھوڑی دیر تک دیکھو ٹائم تو دوستو یہ تھا میرا چھوٹا سا بلوگ آئی hope کہ آپ لوگوں کا میرا آج کا بلوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگ ہے تو پلیز میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور میٹ ویڈیوز کو لائک کریں اب ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں